سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ آپ حضرات بھی مل کے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں سواب کی نیت سے حضور کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا شفیع المزنبین وعلیٰ علیکہ واصحابیکہ سیدی یا مومن یہ چاہتا ہے کہ نیکیوں کا سیزن بڑھتا رہے کم نہ ہو اللہ نے رمضان کا ایک اور مزید دن ہمیں عطا نہیں کیا بلکہ ایک جمعہ اور عطا کر دیا لیکن پشاور بھی چوئے ہیں انہوں بھی کچھ بدنصیب احسن جنہیں انتی ہوئے ہیں کہتے ہیں ہم سعودیہ کے ساتھ ہیں میں ایک اٹروی اٹھے ہی جاؤں روٹی اتھے کھانے ہوں کپڑے اتھے پانے ہوں اید سعودیہ نال کرنے ہوں حجیب بات ہے رہتے آپ پاکستان میں ہیں تو اید بھی پاکستانیوں کے ساتھ ہونی چاہیے بات صحیح ہے یا نہیں صحیح اید بھی ہمارے ساتھ کریں اور یہ تقاضہ بھی ہے پاکستانی قوم کی وحدت کا چند لوگ جو ہے وہ ایک دن پہلے اید منا لیں دوسرے جو ہے وہ بعد میں اید منائیں یہ کیا طریقہ ہے چھوٹا سا تو ملک ہے تھوڑی سی آبادی ہے اللہ ہمیں اتفاق عطا فرمائے اتحاد عطا فرمائے اس امت کو وحدت دے مومن یہ چاہتا ہے کہ نیکیوں کا سیزن بڑھتا رہے کم نہ ہو اور اللہ نے ہمیں ایک جمعہ عطا کیا ہے اور عطا کیا ہے حضور فرماتے ہیں ہمارے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں بلکہ ایک حضور کا فرمان سنانا ضروری سمجھتا ہوں حضور فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کتنی فضیلتوں والا ہے تے اے دعا کرن سونے آن یارہ جڑے دوے رونی چاہی نے صرف روزے چاہی نے صوفیاء اکرام نے بڑی عجیب بات کی ہے میں سمجھتا ہوں میں تو پچھلا جمعہ ہی جمعہ تلویدہ سمجھ رہا تھا سمجھ اس لئے رہا تھا کیونکہ چانس تو تھا آج عید کا میں اس مناسبت سے آپ حضرات کو چند معروضات ارز کر چکا تھا لیکن اللہ کریم نے الحمدللہ ایک اور جمعہ عطا کیا ہے صوفیاء فرماتے ہیں حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے سال کے بھی بارہ مہینے آپ نہیں بولے نا سبحان اللہ نہیں ٹھہر جائے ٹھہر جائے میں بلواؤں گا انشاءاللہ اگلے فکرے پہ آپ بولیں گے آپ اگر بالکل مضبوط بھی ہو جائے نا وعدہ بھی کر لیں اپنے آپ سے کہ نہیں بولنا لیکن آپ کا جو قاضی اور اندر جج بیٹھا ہے نا یہ آنکھے گا نہیں بول صوفیاء فرماتے ہیں سال کے مہینے بھی بارہ ہیں حضرت یعقوب کے بیٹے بھی بارہ تھے سارے اے پتر ہی سن لیکن یوسف جیہ کوئی نہیں سی سارے مہینے خدا کے ہیں لیکن رمضان جیسا کوئی نہیں اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کتنا زور لگا سکتے ہیں میرے ساتھ صوفیاء کرام فرماتے ہیں سال کے مہینے بھی بارہ یعقوب پاک کے بیٹے بھی بارہ انہمیچ یوسف جیہ کوئی نہیں انہمیچ روزیاں جیہ کوئی نہیں اللہ نے یعقوب کے بارہ بیٹوں کو حضرت گیارہ بیٹوں کو حضرت یوسف کی برکت سے معاف کر دیا تھا اسی طرح اللہ رمضان کی برکت سے سارے گیارہ مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا میرے خیالے نتیجہ نکل ہی گیا ہے آج پھر نتیجہ نکل گیا ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑی سونی سبحان اللہ بولی ہے مجھے پورے رمضان میں اتنی ہونچی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی جتنی ابھی آئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لگتا ہے آپ آپ نے آپ کو سمجھا چکے ہیں بھئی بس آخری روزہ ہے کل انشاءاللہ ملان جلانگے کو کہہ دوں لیکن نہیں ابھی نہیں کہتا ابھی بندے تھوڑے ہیں بندے زیادہ آنے دیں پھر کہوں گا تاکہ پیغام سب حضرات تک پہنچ جائے وہ بات پیغام کی ہے وہ بات میسج کی ہے اور میسج میں چاہتا ہوں کنوے ہو سب لوگوں تک سب لوگ آ جائیں تو انشاءاللہ ارز کروں گا اللہ کریم ہمیں راہِ ہدایت کی توفیق دے اللہ قرآنِ مجید کا جو جملہ قرآنِ باقی کا جو فقرہ قرآنِ باقی کا جو حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑا ہے اللہ فرماتا ہے يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاؤُ وَيُثْبِتْ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے پھر سنیں فکرہ بہت بڑا يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاؤُ وَيُثْبِتْ اللہ جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے یعنی کہ باقی رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اللہ مٹاتا بھی ہے اور لکھتا بھی ہے عجیب بات اللہ مٹاتا ہے میں نہیں مٹاتا آپ کا نرسری والا آپ کا پریپ والا آپ کا پہلی کلاس والا بچہ نہیں اللہ مٹاتا ہے اللہ لکھتا ہے میں آکھے مولا میں تو تب لکھتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں رہتا میں ڈائری میں نوٹ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے تجھے کیا ضرورت ہے یاد رکھنے کی تو کیوں لکھتا ہے آواز اہستہ ہے میں چاہتا ہوں آواز ایک بار اونچی ہو میں آپ کو فکرہ دینا چاہتا ہوں میں لکھتا ہوں اس لیے کہ میں بھول جاتا ہوں میں موبائل کا نوٹس نکال لیتا ہوں وہاں نوٹ کر لیتا ہوں تاکہ وہ چیز مجھے بھول نہ جائے میں کنٹیکٹ لسٹ میں کسی کا نمبر لکھتا ہوں اس لیے کہ نمبر ایک جیسے ہوتے ہیں ان کے ڈیجٹ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں کہیں بھول نہ جائیں مولا توں کیوں لکھتا ہے توں تو بھولنے سے پاک ہے اور پھر مٹاتا وہ ہے جو غلط لکھتا ہے مٹاتا وہ ہے جو غلط لکھتا ہے مولا میں کیسے کہوں کہ توں نعوذ باللہ مازاللہ غلط لکھتا ہے توں کیوں مٹا دیتا ہے آواز آئی نہ میں بھولتا ہوں نہ میں بھولتا ہوں نہ میں بھولتا ہوں اور نہ مجھے مٹانے کی ضرورت ہے مولا تو پھر کیوں لکھتا ہے کیوں مٹاتا ہے خوش نصیب بندہ بولے گا آواز آئی یار کہے لکھ دے لکھ دیتا ہوں یار کہے مٹا دے مٹا دیتا ہوں کیا بات ہے آپ کے بولنے کی اللہ آپ کو عزت اتا فرمائے یہ آپ حضرات کی جو سبحان اللہ ہوتی ہے یہ پورے ہفتے کا میرا میری بیٹری چارج کر دیتی اور رمضان میں مجھے چارجنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے عام دنوں میں میں پورے پنجاب میں ہوتا ہوں ملک میں جاتا ہوں مجھے چارجنگ کی ضرورت نہیں ہوتی رمضان میں صرف تُسا نے واس پہ جانا اور میربانی کی تھی آج تُسا ساری ہی کسنا کر دیتی یار کہتا ہے لکھ دے لکھ دیتا ہوں یار کہتا ہے مٹا دے مٹا دیتا ہوں کوئی پچھڑ نہ ماما لگنا ہے کوئی پچھڑ نہ چاچا لگنا ہے میں جس کی چامہ لکھا ہوں جس کی چامہ مٹا ہوں حدیثِ باق میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں صل اللہ پیار سے بولا کریں پیار سے بولا کریں صل اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتے کو کہتا ہے لکھ دے مولا کیتی تھی کوئی نہیں فرمایا میں کیا پیانا میں کیا پیانا لِح لِح دیں بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیکی کی نہیں ہے گیا نہیں ہے ارادہ کیا ہے اتھے بے کے اللہ فرماتا ہے میں پیانا لِح اور بندہ جب نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس کام کی طرف چل پڑتا ہے اور وہ جا کے کام کر لیتا ہے اللہ فرماتا ہے ہن دو نہیں دس پوریاں لہیں نیکی کا ارادہ کیا ارادہ کرنے کے بعد وہ کام کر نہ پایا کوئی حابسہ ہو گیا کوئی بیماری ہو گئی کوئی مجبوری ہو گئی وہ کام نہ کیا فرشتہ عرض کرتا ہے مولا ارادہ تے کیتا سیس کیتی کوئی نہیں جڑی لہی سی مٹا دیاں فرمایا نا رہن دے حدیث باق سنا رہا ہوں حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کی نہیں ہے نیکی ارادہ کیا تھا نا اب رہنے دے لکھی رہے وہی آدمی جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے اتوانو کیے پتا ہے میں تو تسی کےڑے نبی نے امتی ہیں کیا پتا ہے یہ رہا سانگی پتا تاں لکھ سی جدو قبر و جیسا پتا تاں لکھ سی جدو حشر کے میدان میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کہ ہم کتنے عظیم نبی کے امتی ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام کو اللہ نے تور کے میدان میں چند تختیاں دیں فرمایا موسیٰ جی ربا پڑھ کے آمی کل آئے مولا میں نے ایک امت کا ذکر ان تختیوں میں پڑا ہے وہ آئیں گے بعد میں لیکن عظیم سب سے بڑے زیادہ ہوں گے اللہ او امت میں نو دے دے فرمایا چپ کر تیری نہیں سونے نہیں لے جا پھر یہ تختیاں پڑھ کے آ حضرت موسیٰ پھر تختیاں اٹھا کے لے گئے پھر آئے یا اللہ میں نے ایک امت پڑی ہے میں نے ایک امت ان تختیوں میں پڑی ہے جو ایک نیکی کریں گے لیکن ایک نیکی کے بدلے میں انہیں دس نیکیاں ملے گی وہ امت مجھے دے فرمایا پھر اتھائی ہتھ پایا ہی تیری نہیں لے جا تختیاں پڑھ کے آنا پھر اٹھائی تختیاں پھر گھر لے گئے پھر آئے دوسرے دن خدا کی بارگاہ میں مولا میں ایک امت پڑی ہے میں ایک امت پڑی ہے کہ او گناوانے پار لے کے قیامت میں میدان میں چاہے گی لیکن ایک چھوٹی جئی پرچی انہیں آمالنی کتاب وچھ رکھی جائے گی انہیں ساریاں نیکیاں گناوانیاں گھٹھڑیاں او نیکیاں جو بدل جان گیاں مولا اگر او دو نیاں دیتیاں تے چل پھر اے میربانی کر فرمایا تیری نہیں حضا حبیبو حضا امتو حبیب یہ میرے حبیب محمد کی امت ہے یہ میرے مصطفیٰ کی امت ہے یہ میرے نبی کی امت ہے خدا کی عزت کی قسم حوالہ دینے کے لئے میں تیار ہوں کسی دن موقع ملا تو تفصیل سے یہ واقعہ آپ کو سناوں گا حضرت موسیٰ اتھے ہی سجدج گر گئے عرض کی تھی مولا پہلی منگیئے تو آ کے آئے اے وی اسے دیئے دو ہی اوہی اسے نہیں ہیں تری اوہی اسے نہیں ہیں مولا پھر اس طرح کر نبوت مجھ سے لے لے اور مجھے اسے محمد کا امتی بنا دے مجھے اس نبی مجھے اس نبی کا امتی بنا دے ہمیں کیا پتا ہم کتنے عظیم نبی کے امتی ہیں بندہ برائی کا ارادہ کرے فرشتہ کہتا ہے مولا نیکی کا ارادہ کیا تھا میں نے ایک نیکی لکھی تھی برائی کا ارادہ کیا ہے لکھا فرمایا کیتی تھے نہیں سنا جے لہا فرمایا کیتی تھے نہیں سنا جے نہ لکھ فرشتہ نہیں لکھتا بندہ جب بنا کرنے کے بعد گناہ کر لیتا ہے گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کر لیتا ہے فرشتہ کہتا ہے مولا نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اس نے نیکی کی تو تُو نے ایک کے بجائے دس لکھوائیں اب اس نے گناہ کا ارادہ کیا اب گناہ کر بھی بیٹھا دس لکھوں فرمایا نہیں تینوں نہیں سمجھا رہی ہکی کی تس نہ ہائے ہائے ہکی کی تس نہ کوئی دس کی تس اک لے اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے اجے نہ لکھیں اجے اس نے عمر نے چالی سال رینے ہیں اجے پینتی سال رینے ہیں شاید کسی جمعے میں کسی رمضان کی رات میں کسی صبح صویرے میں آ کے میری بارگاہ میں چھک جائے تینوں اہمیں اپنا ریزر خراب کرنا پا ہے اجے رینڈ دے میں بھی کوئی سجدہ کر کے اس کے ایک آنسو بہانے میں دیر ہے میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی اللہ کریم تو بہانے تھلاش کرتا ہے یہ رب کی ذات بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کب میرے دربار میں آئے گا اور میری بارگاہ میں آکے ایک آنسو بہائے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اقبال جواب شکوا میں کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں ہمارے تو کرم تھے ہمارے تو بے پایاں کرم الطاف تھے سب پر تجھ سے کیا زد تھی جو تُو کسی قابل ہوتا اُو تیرے نالہ سنگی کیا زد سی تُو کسی قابل تا ہمار تیریاں چولیاں پر دے یار تینوں رحمتان حقدار بنا دے یار میرے پائیوں اور میرے دوستو ایک بندہ غالباً یہ واقعہ آپ حضرات کو پہلے کسی جگہ سے سننا ملا ہوگا لیکن ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہے دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہر بندے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے یار خطیب کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے ایک بندہ بتوں کا پجاری بت کے آگے ہاتھ باند کے کھڑا ہے اور اندھیری رات میں کہہ رہا ہے یا سنم یا سنم سنم عربی زبان میں بت کو کہتے ہیں بندہ پریشان ہوئے بے قرار ہوئے اور کسی جملے کا بار بار تقرار کرے اسے ریپیٹ کرے انسان کی زبان وہ فسل جاتی ہے اچانک سنم کی جگہ پہ سمد نکلا اللہ فرمایا جبریل کی تھے مولا اے مولا فرمایا جا میرے ایک بندے نے مجھے پکارا ہے مجھے پکارا ہے جبریل عرض کی تھی مولا یہ تے خاندانی بتانہ پجاری ہے اس تے اج تک تیرا نا پل کے بھی قدنی لیا مولا اسنی زبان فسل گئی ہے اس سمد کہنا نہیں سی اس سنم ہی کہنا سی بس موں سمد کہہ بیٹھے تیرا نہیں اے بتانہ عابدِ آواز آئی چھپ کر جا جانتا ہوں بتوں کا پجاری ہے غلطی سے آج اس کی زبان سے میرا نام سمد نکلا ہے ساری زندگی بتوں کے آگے کھڑا رہا بت بھی نہیں بولا آج میں بھی نہ بولوں پھر جبریل فیصلہ تو کر سنم میں اور سمد میں فرق کیا رہ جاتا ہے سلامتی ہو آپ کو ایمان کی سلامتی ہو رمضان کے اس مہینے کی عبادات کی سلامتی ہو رات کی تراوی کی سلامتی ہو قرآن فاق کی تلاوت کی اللہ آپ کو عزتِ عطا فرمائے برکتِ نصیب فرمائے آئے اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بہانے ڈھونڈتی ہے بہانے ڈھونڈتی ہے اللہ اکبر حضرتِ موسیٰ قلیم کو اللہ کریم نے وحی کی آپ کا ایک امتی ہے اس نے اسی سال سجدہ کیا ہے کتنے سال بات کرنی بڑی آسان ہے بات کرنی بڑی آسان ہے لوگ تو تین بار سبانہ ربی اللہ چوتھی بار نہیں بڑھتے کہتے ہیں بس مو گیا ہے اسی سال ایک ہی کام کیا سجدہ اور سجدہ کرنے کے بعد آسمان کی طرف چیرہ اٹھا کہتے ہیں مولا ہے تے تو بھی بڑا کرمہ لیکن تک نہ میں بھی عبادت نہ حق ادا کیتا ہے یا نہیں کیتا ایک اللہ اللہ کی چنگی نہیں لگنی کہ بندہ کرے نیکی تے پھر لوکہ کی بانہ پھر ہے پھر او احسان جت لانہ پھر ہے کہ میں اے کیتا ہے او کیتا ہے راتی نفل پڑھے تے لوکہ نو آکے میں نتانگ نہ کرو ایک چیز اللہ کو پسند لے اللہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو وعی کی جاؤ فلا علاقے میں میرا ایک بندہ ہے آپ کا امتی ہے اس نے اسی سال سجدہ کیا ہے مانتا ہوں سجدہ کیا ہے لیکن سجدہ کرنے کے بعد وہ اترایا ہے وہ کھومنڈ اس نے کیا ہے غرور کیا ہے جاؤ اسے جا کے پیغام دے دو ساریاں مک گئی یعنی ختم ہو گئی یعنی مٹ گئی یعنی ساریاں غلطیاں بڑ گئی یعنی میں ایمان سے بتائیں حضرت موسیٰ گھر سے چل پڑے اگر یہی حال حضور کے کسی امتی کے ساتھ ہوتا نہیں بولے آپ نہیں بولے پتہ نہیں کب بولیں گے نہیں بولے نہیں بولے آپ جمعت الویدہ پہ بھی نہیں بولیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں بول سکتے نہ کریں اگر یہی حال حضور کے کسی امتی کے ساتھ ہوتا اللہ نبی کو کہتا جا فلان کسی امتی کو پیغام دے کے آ تیریاں ساریاں ضائع ہو گئیان سرکار قدے بھی کرو نہ نکلنے ہائے قدے بھی نہ نکلنے ہر نبی نے اپنا مزاج ہونا ہے ہر نبی نے اپنی طبیعت ہونا ہے اللہ نے نبی اتھے سجدے پہ جامانار اکھنار سونے ہو اگر ضائع کر دیتی یا نہیں تو میربانی کر اس نیا نیکیاں نہ تکی ماریاں رونیاں کھیاں تکی یہ شان ہمارے نبی کی ہر نبی کا اپنا مزاج ہے حضرت موسیٰ قلیم گھر سے چل پڑے جا کے بھوئے تے دروازہ جا کڑکایا بندہ بار نکلیا اس اللہ نے نبی کی دروازے آگے تکیا آنا ہے موسٹ ویلکم فخیر آگلے جی آیا نو ست بسم اللہ میں کتھے بالاں تکے دیاں اللہ نہ نبی مارے بھوئے تے آیا ہے آپ نے فرمایا اب باقی کلنا باد ویج کرساں جڑی خبر لے کے آیاں وہ کوئی چنگی خبر نہیں آن خوشنا ہو جادا اوزا کھے سونے ہو کیڑی خبر لے کے آئے ہو آپ نے فرمایا سی سال سجدہ کر کے آئے 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 اللہ کریم نو کہنا رہائے کہ میں عبادت دہا قدا کی تہ ساریاں نکیاں برباد ہو گئیاں نہیں ساریاں نکیاں زائے ہو گئیاں نہیں ساریاں نکیاں برباد ہو گئیاں نہیں دوبارہ نوے سروں نکیاں شروع کر دوبارہ نوے سروں عبادت شروع کر دوبارہ نوے سروں سبق شروع کر اللہ دے نبی موسیٰ قلیم نے انہوں پیغام دیتا میں کتاب آج پڑے ہے بندہ بوئے وچ کلو کے نچن لگ پیا آپ نے فرمایا نچنا کیوں ہے نچیاں دے خوشی دے موقع تے جاندہ ہے میں تینوں چنگا پیغام نہیں مڑا پیغام دیتا ہے تینوں تک ٹاوہ مار مار کے رونا چاہی دے اسی سال دیاں نکیاں برباد کروا بیٹا ہے اوہ بندہ کہندہ ہے پاک موسیٰ قلیم میرا ہوش آواز ٹھیک ہے اکل سلامت ہے میرے کنوں نچن دی وجہ پچھو نچن دی وجہ کے میں آپ نے فرمایا کہ وجہ نچن دی آدھا میں جاننا بھا انہیں میری نیکیاں برباد کیتی ہیں میں نو رونا چاہی دے نچنا نہیں چاہی دا لیکن میں تے تا خوشی نال نچیاں بھا کہ چلو یار دے ہوتا تے میرا نا تے آگیا ہے یار نے میرا نا تے لیلے آنا چلو چنگا نہیں سلیا مڑا ہی لیلے آز چلو یار تے بنو رکھے آز باقی میرا کم سی بادت کرنا میرا کم سی سجدے کرنا میرا کم سی رمضان دن روزیں رکھنا میرا کم سی حج کرنا میرا کم سی نے کیا کرنا قبول کر لوے تھے مرضی نہ کرے تھے میرا زور نہیں کیونکہ مالی دا کم پانی دے اے مالی دا کم پانی دےنا اے مشکاں بھر بھر لاؤوے اے مالک دا کم پھل پھل لانا تے لاوے یا نا لاوے منہ میں اسی سال سجدے کی تے نے لیکن چلو تاں پیا خوش ہونا یار دے اونٹا تے میرا نا تے آگیا ہے میرے بھائیو اللہ کی رحمت بہا نہیں مانگتی بہا کہتے ہیں کساز کو فارسی زبان میں صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات بہا نہیں مانگتی بہا نہ مانگتی ہے بہا نہ مانگتی ہے اے لفظ ادھے موہ جوں ہی نکلے اللہ دا عبر کرم جوشت اندر آگیا اور حضرت موسیٰ قلیم والا پیغام آیا سونے ہو جاوے ہو نہیں پہلے میں اسی سال دے ادھے سجدے زائع کی تے نے اور انہیں جڑا جملہ بھولے آئے ادھے نال میرا عبر کرم برسن لگیا ہے اور اے تھے انہوں پیغام دے کے جائے اوکے تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز میں ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز میں تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا کیے تھے نماز میں ہائے 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 قیامت کا میدان ہوگا دو بندوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں بلائے گا فرشتوں کو کہے گا دونوں کا پکڑو دو ذہنے پھینکو فرشتے ان بندوں کے پیچھے بھاگیں گے وہ دونوں بھاگ نکلیں گے ہائے 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 فرشتے پکڑیں گے ایک بھاگ کے دو ذخ میں چلا جائے گا اور ایک بار بار مڑ مڑ کے اللہ کو دیکھیں گے ہائے 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 مڑ مڑ کے اللہ نے کہ مڑ مڑ کے اللہ نے کہیں گا میرے بھائیوں میرے دوستو دو آدھا منظر اللہ اپنیاں اکھا نال وکھے گا ایک بندہ 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 نس کے دو ذخ چلا جائے گا ایک مڑ مڑ کے رب کریم انہوں میں کہیں گا اللہ دو آنوں ملائیں گا اور نس کے جان والے نو کوئے گا تنو ڈر نہیں لگا دو ذخ دانا سن کے بڑے بڑے پہلوانا تے بہادران دے پتے پانی بدل جانن میں جو ہی دو ذخ دانا لے ہے تے دو نس کے اندر چلا گے آئے تے جڑا بار بار مڑ مڑ کے بیکھے گا اللہ انہوں بلا کے آکے گا دا سے انہوں نسیب والا بندہ میری طرف توجہ کرے گا میں نے نال رابطہ رکھیں گا پتہ نہیں اگلا جمعہ تلوی دا اگلے رمضان دا میں نو تے نو نسیب ہووے جانوے اوے کوئی دل دا مریض ہے کوئی فالج دا مریض ہے کوئی کینسر دا بیمار ہے تے جنو کوئی بھی بیماری نہیں پتہ ہی نہیں جے لگ دا لوگا دیا جانا پہ یا نکل دیا جائے تے لوگ صبح کہنے نکل تے بے کے اسی بادار دینل آسانو شاپنگ کردہ ندر آیا پرسوں میں کے اسی گڑی لے کے جاننا ندر آیا اور دوئے دن میں کے اسی مسجد دیندر نماز پڑھ دیا جاننا ندر آیا اج جلا گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَا جِعُونَ اوہ کوئی پتہ نہیں جے جلدہ کیڑا کس ٹیم چلا جائے کس ٹیم ساما دی ڈوری کٹ جائے بڑے غور نال سنو میں تو انہوں جیو نیوز دیا خبرانی سنا رہے آما میں تو انہوں سما تے دنیا چینل دیا خبرانی سنا رہے آما تو انہوں مصطفیٰ تا فرمان سنا رہے آما سیریز کیوں نہیں لے رہے ہو اللہ کریم جڑا دوڑ کے جائے گا انہوں بلائے گا اور جڑا بار بار مڑ کے بیکھے گا انہوں بھی بلائے گا جڑا دوڑ کے جائے گا انہوں آکھے گا لوکاندہ نا سنکے دوزخدہ پتے پانیوں جان لیں تو جلدی دوڑ کے کیوں گئے ہیں اوہ آکھے گا مولا جدو توں دوزخدہ نالے ہے میرے پیراتلیوں زمین نکل گئی ہیں میرے جسم دے رومتے کھڑے آنگائے اور میں جان کے خوشی نال دوزخدہ نہیں کیا بلکہ میں اس سوچ کے دور لائے کہ زمگی بھی تے تیری کوئی نہیں منی چلو آج جی من لما جڑا بار بار مڑ مڑ کے بیکھنو انہوں بھی میرا رب سونا بلائے گا بلائے گا بلائے گا تو مڑ مڑ کے کہتکڑا سے میں جی آکھے دوزخدہ جاتے تو بار بار میں نو کیوں میخدہ سے او بندہ رو کے آکے گا مولا تو حکم تے کیتا ہے تیرا حکم سرکھا تے لیکن میں ایک مولانا صاحب کول سنیا سی کہ عدل کریں تے تھر تھر کم من اے اوچیاں شان آوا لے اے فضل کریں تے بخش جاون اے میں ورگ مو کر اے رحمت دا دریاء الہی اے ہر دم وگدا تھیرا آجے ایک قطرہ اے بخش میں نو چھ کم بڑ جاں دے میرا اللہ ایک بادشاہ بڑا سخت بیمار ہو گیا حکیموں نے کہا یہ بچ نہیں سکتا مر جائے لا علاج بیماری سے لگ گئی ہے یہ نہیں بچ سکتا بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے حکیم کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور بلا کے کہا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور ریایہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں نو دس میری بیماری نہ کوئی علاج ہے جلدی دس اس تکیہ بادشاہ نو نبز تکی اس وقت جو تشخیص کا انداز تھا بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کی بیماری کا علاج میرے پاس ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ علاج مشکل بھی بڑا ہے اور مہنگا بھی بڑا ہے آپ نے فرمایا میرے بس کی کڑی مشکل پتہ نہیں ہمیڑی کتنی طاقت ہے باقی جتے تک پیسے یعنی گل ہے تو بول میں تھے سونے ہا تھے چانیہ نے ٹیر لا دے سا میری بیماری نہ علاج دس کڑا علاج ہے اس آن کے جناب آپ کی بیماری کو میں نے غور سے دیکھا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کوئی آٹھ سات سال کا بچہ مل جائے اس کو زبا کیا جائے اس کا تازہ خون نکالا جائے اور اس خون میں ایک دوائی تیار ہوتی ہے میں گرنٹی دوں گا کھانے کے بعد آپ کو شفاہ ملے گی بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا ستہ اٹھا سالہ نہ بچہ اپنے نوکروں سپائیوں کو بلایا بادشاہ بڑا نیک سی ریایہ پہ بڑا مہربان تھا پاکستان کی کوئی حکومت ہوتی تھی آکھے آر بھئی زور زبردستی نہ پکل لیا ہو وہ بادشاہ جو ہے بڑا نیک تھا اس نے کہا بھئی سنو زور زبردستی نہیں کرنی صلح صفائی نال اپیل کرنی ہے اگر مل جائے تھی لیانا ہے میری بماری نہ علاج اسے چھے تور پہ نوکر ایک مندے کو لگائے ہو ساکھیا توبہ کرو اسی بچہ دے یہ بادشاہ نہیں بچنا تھا نہ بچہ اسی کیوں دے یہ بچہ ماں کیسے اپنا بیٹا دے باپ کیسے اپنا بیٹا دے ماں جنہ نو مہینے اپنے مچے نوں سامان دیا خوراکان دیتیا اے قدری اولاد ماں پہ اجانے کی جانے لوگ بگانا قدر حسین دا فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نا ماں کے میں دے وے اے ماں جنہ نو مہینے اپنے بچے نوں سامان دیا خوراکان دیتیا انہوں خون جگر دے کے پالے اور انہوں جتنال جتنال جنم دے تا ماں کے میں اپنا مچہ دے باپ کے میں نے اے دوکرانے لوگ کان دے دروازے کھڑکا ہے کوئی بندہ اپنا بیٹا بچہ تیار دے ان بستی تیار نویا تے سپائی مایوس ہو کے چلے ایک جنگل چھو گزرے تے دور اکڑے رہے تے ایک پھٹی پرانی چار پائی تے اوہ بڑی بڑا بیٹھیں اور انہوں دے سین تے ویڑے دے اندر ایک ساتھ اٹھ سال بچہ پیا کھیڑ لائے انہوں جڑا بڑا سپائی سی انہوں نے کہندہ ہے ملنا تے کوئی نہیں نا امیدی بڑی ہے لیکن تجربہ کرنے میں جھرج کوئی نہیں آخری چکر لائے لینے آگ اوہ سپائی آئے آکے انہوں نے بڑی بڑے نوں سلام کیتا انہوں نے پرت کے سلام دا جواب دیتا تے ایک سپائی بڑا سی آنا آنا ہے توں گل نہیں کرنی میں گل شروع کرانگل اوہ بڑے دے نیڑے آیا آدھے بابا جی کیا آلے بابا کہندہ ہے میں ٹھیک ٹاک آؤ آدھے بادشاہ سلامت دے بارج توڑا کے خیال بڑا آنا آسانہ بادشاہ ہوئے ہوئے وہ بڑا نیک بند ہے وہ بڑا چنگا بند ہے اے جنگلیج بیٹھے یہاں نہ کہدے چور آئے نہ کہدے ڈاکو آئے یہ اللہ کے کرم کے بعد بادشاہ کی مربانی ہے نہ کہدے چور پہن نہ کہدے ڈاکو پہن بڑا ہی چنگا بند ہے اس آنا بادشاہ بڑا ہی چنگا ہے اللہ اس نے عمر لمبی کر ہے اللہ اس نے بچیاں کی سلامت رکھ ہے اوہ صفائی آنا ہے اے ہی موقع گل کرنا آنا ہے بابا جی جس بادشاہ وارے دعا پہ مگنے ہونا اوہ چند دن آنا مہمان جی بڑے آکیا کیا آیا بادشاہ کی انہیں آکیا بادشاہ کی بیماری لگ گئی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا ہے یہ نہیں بچ سکتا لا علاج ہے اور ایک حکیم ملا ہے اس نے ایک علاج بتایا ہے وہ بڑا مہنگا ہے بڑا مشکل ہے اس بڑے آکیا اوکڑا علاج ہے انہیں آکیا ساتھ اٹھ سال نہ بچہ مل جائے اور ادھے تازے خون سے ایک دوائی تیار ہوتی ہے مرکب بنے گا اس سے بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ اکبر صفائی کہنے لگے ایسا لوگ کا نبوے خڑکائیں کوئی بندہ بادشاہ کی بچانہ ہی نہیں چانا بابا جی کہہ کر یہ ہوئے بڑا بڑا سیانہ سی آنا ذرا تھوڑا جا سیڑت ہے اور وہ میں بڑی نال گل کرنا ہوئے ہوئے مشورہ کر لما اوہ بزرگ بندہ اپنی بیوی نوہا کے کہنے آئے اللہ لیے اللہ نے سانوں بیٹا جاتا فرمایا ہے لیکن عمر دے آخری ایام میں جاتا فرمایا ہے اساں بچے دی جوان نہیں ویکھڑی نہیں ایدھی کمائی کھانی نہیں اے بچہ ہے پیار آزروں نے لیکن اگر اس بچے دی وہ یادو بادشاہ دی جان بچ جائے پورے علاقے دا فائدہ ہے پوری دیا آیا دا فائدہ ہے پورے ملک دا فائدہ ہے کیوں نہ اسی اپنا بچہ دے دے بیئے ماں ہی راضی ہوئی تے دوہ ماں پہ انہیں بچے دا بازو پکڑ کے سپاہیاں نے پکڑایا تے بچہ رو پی آو آسمان وال بچے نوے کے آو لیکن ماں باپ تے رہین سپاہی لے جانا چاہنین اوک اللہ بچہ کے کر دا ہو مردہ کے نہ کر دا ہو چل پی آو بادشاہ دے دربار بیٹ پہنچے آو خوشی دیاں شہنائیاں مجی آو تے جناب خوشی دے طرح نمجے کہ بچہ مل گیا بادشاہ دی جان بچ جائے گی اوئے بھرے دربار بیٹ بادشاہ بیٹھائے دائیں بائیں وزیرہ دیاں کرسیاں نے تے چھوٹا جیا بچہ بادشاہ دے دربار دنر کڑائے تے بادشاہ بول کے کہندہ بلاو کسائی نو جڑا زبا کرے اور منگواو برتن تے چھوڑی جدے نال زباو کے خون برتن دے اندر آئے گا آگے یا غصائی لے آیا چھوڑی تے لے آیا برتن اوئے اٹھ سال دا بچہ بھرے دربار بادشاہ دنر کڑائے سب تو پہلے بادشاہ نو بچے نے سب تو پہلے بچے نے اپنیاں نظران جھکا لیاں اور اپنیاں نظران نیمیاں کر کے بڑی دیر تک سوچ دارے آو پھر بچے نے نظران اٹھائیاں وزیرہ ولوے کے آو مشیرہ ولوے کے آو اُنہاں تُو نظران ہٹا کے ناماسوم بچے نے بادشاہ دے چیرے والا ٹک ٹکی لالائی تے بادشاہ نو تک دارے آو روندارے آو پھر بادشاہ تُو نظران ہٹا کے بچے نے آس بار میں اٹھائیاں ویخ دا جائے روندہ جائے ویخ دا جائے روندہ جائے میں پڑے آئے بچہ کیوں ہی رونہ شروع کی تا بادشاہ اپنے تخت تو اٹھیا اور اپنا تاج بچے دے قدماج رکھے کہنا ہے اوئے بچیا ہور نہ ویکھی میرا کلے جا پھک جائے گا تیرے وے کھنوچ اے کمال کہ اللہ نے میری بیماری دور کر کے دمن اس سے دجولت اداور اے تاج لیلے اے حکومت لیلے آئندہ کے بعد تُو بادشاہ ہے میں تیرا مشیر اور نوکر ہوں میں مشورہ دنوں دینہ رہ ساں باقی تُو جان تیری سلطنت جانے لیکن بچیا ایک گل میں پچھنی ہے میں نو اے نہیں سمجھایا سب تُو پہلے تُو تھلے تک ہے پھر موزیرہ وال تک ہے پھر مشیرہ والوے کے آئی پھر میرے والوے کے آئی تے پھر جو ہوں ہی اتتے وے کے آئی تے میری جسم چو بیماری دور ہو گئی ہے میں ترکل پچھنا چانا اس ویکھن دن در کے راز سی اے معصومہ دیاں ادامہ بھی نرالیاں اے معصومہ دے جواب بھی نرالے اوہ بچہ کہندہ ہے میں جدو نظران چکایاں میں دل وچ سوچیاں ماں باپ تھے بچے نو کنڈا نہیں برداش کر سکتے میرے ماں باپ کتنے ظالم نے جنا اپنا چھوٹا جیا بچہ زبا کرن وستی سپائیاں دیا والے کیتا ہے اور جدو میں وزیرہ مشیرہ والوے کے آئے اس غرض نالوے کے آئے کہ انا دے بھی تے معصوم بچے ہونگے اے کتنے ظالم نے شاید کوئی بندہ کھڑے ہو کہ تنوں ڈک دے وے خبردار بادشاہ بچے دا خون نہ کریں تے میں نو کسے مشیر وزیر دی اکھ وچ رحم نظر نہیں آیا پھر میں تیرے چیرے والوے کے آئے اس غرض نال کہ بادشاہ ملک دا پاپ ہونگا ہے تو کیسا باپ ہے جڑا ایک ننے بچے دی زندگی دے چند سا ودھان وستی جان لینا چاہنا ہے اے بادشاہ میں نو تیریاں اکھا جوی ترس نظر نہیں آیا میں ماں باپ نو یاد کیتا میں نو اوڑ انہ چو ترس نہیں ملے وزیرہ مشیرہ بلوے کے آئے میں نو انہ چو رحم نہیں ملے تیرے بلوے کے آئے میں نو انہ چو رحم نظر نہیں آیا پھر میں اس غرض نال اپنا چھرہ سمانوان اٹھایا میں کہا سوالہ سارے امو موڑ لینی تو تے نراض نہیں ہوئے اکبال کہندہ دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے بلانے کی دیر ہے رب کے معاف کرنے کی دیر ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالش چلتا ہے میں اس کی طرف ایک قدم چلتا ہوں جو میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میں اس کی طرف دس قدم پڑتا ہوں جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کے اسے اپنی آغوش میں لے لوتی ہے دو باتیں انتہائی ضروری باتیں آپ حضرات سے ارزائی عید کے موقع پہ لوگ جاتے ہیں ان گھروں میں جن کی ماضی قریب میں یا ماضی بائید میں کوئی فوتگی ہو جائے اور جا کے وہاں پہ رونا دھونا کرتے ہیں سو کرتے ہیں ان کا غم بھی تازہ کرتے ہیں اور کئی گھروں میں یہ رواج ہے بلکہ رواج ہے نہیں ہمارے ہاں بھی ہے ہمارا معاشرہ بڑا ظالم ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں بھی یہ رواج اب تک موجود ہے آپ تھوڑی سی غور کریں تو شاید آپ کے پڑوس میں کوئی دائے مائے کو بندہ آپ کو بھی مل جائے کہ وہ ان کا کوئی اگر بندہ فوت ہوا تو وہ پہلی عید کے موقع پہ اچھے کپڑے نہیں پہننے دیتے ہیں اپنے بچوں میں عید کی مبارک باد نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں نہ زیب و زینت کرتے ہیں مسئلہ سننے بڑی غور سے میں تمام احباب کا انتظار کر رہا تھا کہ جب مجمع ہو جائے تو میں آپ کو میسج دوں میری اپیل ہے آپ حضرات سے مان لیں تو مہربانی نہ مانیں تو میری زبردستی نہیں لیکن نصیبوں والا بندہ ہے جو اپنا رواج چھوڑ کے حضور کی سنت کو سینے سے لگاتا ہے اور بدنصیب ہے وہ بندہ جو اپنے رواج کو فوقیت دے اور حضور کی سنت کو پشت کرے وہ بدنصیب ہے بندہ عید الفطر والے دن پھر سن لیں عید الفطر والے دن مبارک باد دینا مبارک باد لینا اچھے کپڑے پہننا خوشبو لگانا زیب و زینت کرنا اور اپنے خامد کے لیے عورتوں کا بناو سنگار کرنا یہ حضور کی سنت مبارکہ ہے اور مردے کا جو سوگ ہے وہ صرف تین دن ہے بس تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے حدیث کے مطابق تین دن سوگ ہے اس سے زیادہ سوگ نہیں ہے اس سے زیادہ دعا ہے اس سے زیادہ حصال سواب ہے وہ ساری زندگی کے لیے عید والے دن مہربانی کریں وہ حضرات جن کے دنیا سے جانے والوں کو دنیا سے گئے ہوئے چھ ماہ گزر چکے ہیں ایسا کم ہی ہوتے ہیں جو انتیس رمضان کو فوت ہوتے ہیں ان کے تو وہ ابھی تین دن باقی ہوتے ہیں عید پہ ان کی بات نہیں کر رہا ان کی کر رہا ہوں جن کو فوت ہوئے چھ ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک وہ ان کا سوگ کر رہے ہیں کہ جی اب پہلی عید آگئی ہے ہم نے کپڑے نہیں پہنے ہماری خواتین میں کپڑی کریں گی ہم عید کی مبارک بات نہ دیں گے نہ لیں گے وہ بات یہ سمجھ لیں اور سننے غور سے وہ حرام کام کر رہے ہیں حرام کام کے مرتقب ہو رہے ہیں وہ حضور کی سنت کو ٹھوکر مار رہے ہیں تین دن سوگ ہے تین سے زیادہ دن سوگ نہیں ہے آپ اگر مردے کی خدمت میں کوئی چیز پیش کرنا چاہتے ہیں عید والے دن تو جائیں اس کے لئے جا کے دعا ضرور کریں اگر کسی بندے کو بے ساختہ رونا آ جاتا ہے وہ ایک علیدہ بات ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا جس بیٹے کا باپ چلا گیا جس بیٹی کی ماں چلی گئی جس بھانجے کا مامو چلا گیا جس چچا کا فتیجہ چلا گیا وہ رو رہا ہے دنیا سے جانے والے کے لئے بے ساختہ رونا یہ علیدہ بات ہے لیکن یہ مطلب نہیں بقاعدہ پری پلیننگ منصوبہ بندی سے سوگ منانا اور اس کے لئے لوگوں کو ابھارنا یہ حرام کام ہے گناہ کبیرہ ہے جو معاشرہ یہ کام کرتا ہے وہ ظلم ہے وہ باز آ جائے اس چیز سے اور وہ حرام کام چھوڑ کے حضور کی سنت کو اپنائے عید والے دن انشاءاللہ مبارک بات دینی بھی ہے مبارک بات لینی بھی ہے انشاءاللہ بولیں عید والے دن جس سے نراض ہیں سینہ ملانے کے بعد اس کے ساتھ اپنا دل بھی ملائیں گے انشاءاللہ دل کے کینے نکال کے وہ مصطفیٰ کا مدینہ بنائیں گے ایک اور بات بڑی ضروری میں نے دو باتیں آپ کو ارز کی تھی ایک ہو چکی یا دوسری ارز کرنے جا رہا ہوں ہمارے علماء اکرام اور صوفیاء اکرام اور محدثین اکرام اور صحابہ اکرام اس بات میں متفق ہیں کہ سارے رمضان کا خلاصہ وہ جمعوں میں ہے اور جمعوں کا خلاصہ وہ لیلت القدر میں ہے اور سارے رمضان اور لیلت القدر کا خلاصہ چاند رات میں ہے وہ بندے نہ بولے جنہا اپنی ساری شاپنگ آج راتی کرنی آج جی کمرشل جانا ہے آج جی صدر جانا ہے انہا اپنے اکارہ لیں کہ آنکھیں باقی روزیں جنہیں تنگ نہ کرے ہو صرف عید راتی تو سنال جاوانگا وہ بندے نہ بولیں باقی جن کا ارادہ ہے آج رات کو دعا مانگنے کا نوافل پڑھنے کا وہ ایک بار سبحان اللہ بول دیں حضرت ابو امامہ باہلی ایک حضرت عبداللہ بن عباس دو حضرت عبداللہ بن عمر تین یہ تین صحابی ہیں صحیح سنت کے ساتھ روایت موجود ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تمام گناہگاروں کو پہلی راتوں سے ملا کر انہیں اتنی تعداد میں معاف کرتا ہے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی مراد لیلت القدر ہے آپ نے فرمایا نا نا لیلت القدر مراد نہیں حضور نے اس رات کا نام بھی نہیں لیا حضور نے ایک فکرہ بول کے اپنے امتیوں کو پیغام دیا آپ نے فرمایا مزدور کی مزدوری لبنییں اینڈ تھے جدو و مزدوری کر کے نہیں پھر اس کی مزدوری لبنییں حضور نے یہ پیغام دیا کہ آج کی رات شپے چاند کی جو رات ہے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش کرتا ہے وہ مزدور کتنا پاگل ہے جو پورا دن باٹے اٹھاتا رہے اینٹے ڈھوتا رہے اٹھاتا رہے اور گارے لگاتا رہے جب مزدوری کا ٹائم آئے تو موں پھیر کے پرے چلا جائے ہر بندہ اسے کہے گا اوہ پاگل پورا دن پسینہ بہاتا رہا ہے اب مزدوری کا ٹائم ہے اب تُو اپنے مالک کے قریب جا تاکہ اپنی شان کے مطابق تجھے مزدوری دے اوہ کوئی مزدوری دیتا ہے پندرہ سو رپیہ کوئی مزدوری دیتا ہے دو ہزار رپیہ میں قربان جاؤں ہر بندہ اپنی شان کے مطابق مزدور کو مزدوری دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس رب کی مزدوری کتنی اونچی ہوگی اس رب کا توفہ کتنا اونچا ہوگا جو اپنے بندوں کو کہے گا آپ کے آنے میں دیر ہے میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے زیادہ نہ کر سکیں میری اپیل ہے آپ حضرات سے آج کی رات کم از کم دو نفل صلات و توبہ پڑھنے ہاتھ اٹھا کے بول دیں انشاءاللہ ہاتھ ابھی نیچے نہ کریں ہاتھ ابھی نیچے نہ کریں آپ سب حضرات کے ہاتھ اٹھے ہیں آپ کی حاضری میری میرے پاس نہیں لگ رہی خدا مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگ رہی ہے آپ ضرور جائیں اللہ کی اللہ کی حضور سب سے ماری اور پیڑیاں جائیں وہ بازارن اور سب سے خوبصورت جگہیں وہ مسجدیں ہیں آج رات بازاروں میں جائیں گے وہاں شیطان سے ملاقات ہوگی اور مسجد میں آئیں گے تو رحمان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بولیں کم از کم دو نفل صلات و توبہ کے آج رات کو پڑھنے ہیں اور دعا مانگنی ہے زیادہ نہ کر سکیں کم از کم یہ ضرور کرنا ہے اعتقاب والوں کے ساتھ محبت سے ملیں انہیں رخصت کریں اور ان کے لئے دعائیں کریں ان سے دعائیں لیں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے آج رات لیلت الجائزہ ہے جو حدیث واقع میں لفظات ہیں سمیت لیلت الجائزہ حضور فرماتے ہیں یہ لیلت الجائزہ ہے بہت قیمتی رات ہے میں نے آپ حضرات کو خبر دی ہے میسیج دیا ہے آپ کی مہربانی ہے عمل کر لیں ضرور ارض کروں گا یہ رات جو بندہ موقع مس کر دے گا وہ زندگی بھر پچھتاتا رہے گا سرائیکی کے چند جملوں پہ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں جے دم جی ساں جے دم جی ساں جے دم جی ساں جے دم جی ساں یاد کرے سا برکتہ مہ رمضان دیا مل کے بولے میرے ساتھ جے دم جی ساں جے دم جی ساں یاد کرے ساں برکتہ مہ رمضان دیا امت نبی تے نازل ہویا رحمتہ رب رحمان دیا جے دم جی ساں یاد کرے ساں حافظ رہے قرآن سننے دے سنن والے پہ لزتا پہندے ایک خوٹ دے لاندے ساف تھی ویندے ایک خوٹ دے لاندے ساف تھی ویندے حافظ رہے قرآن سننے دے لاندے اے جے تو آسے اگلے سالے روزے رکھ سن کسمتہ والے کئی ونج سو سن کبر وی چالے حسرتہ چھوڑ جہان دیا امت نبی تے نازل ہویا رحمتہ رب رحمان دیا جے دم جی ساں یاد کرے ساں اللہ ہمیں اس ماہ مبارک